وہ نہ مل سکا تو کیا ہوا تیری محبتوں کا زوار تو اس ویڈیو میں جو بھی ہم چیزیں یوز کریں گے ان سب کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی تو آپ وہاں سے جا کر ان سب کو ڈاؤنلوڈ کر لیں اوکے تو چلیے شروع کرتے ہیں سو گائز فرسٹ فال تو آپ کے پاس یہ کائن ماسٹر ہونا ضروری ہے اگر آپ کے پاس یہ کائن ماسٹر نہیں ہے تو اس کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی تو آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ اور انسٹال کرنے کے بعد آپ کو اس طرح کا انٹر فیس دیکھنے کو ملے گا تو آپ نے اس پلس والے آئیکن پر کلک کر دینا ہے تو اس پلس والے آئیکن پر آپ نے کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر 16x9 والا ریشو سیلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے یہ والا ریشو سیلیکٹ کر لینا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد اب آپ کو یہاں پر ایک میڈیا کا اپشن دیکھنے کو مل رہا ہے تو آپ نے میڈیا پر کلک کرنا ہے میڈیا پر کلک کرنے کے بعد اب یہاں پر آپ کو آپ کی گیلری شو کرے گی تو آپ فرسٹ فال تو آپ یہاں پر اپنا کوئی بھی ایک فوٹو سیلیٹ کر لیں فور اگزمپل یہاں سے میں ایک فوٹو سیلیٹ کر لیتا ہوں تو یہاں پر میں یہ والا فوٹو سیلیٹ کر لیا سیلیٹ کرنے کے بعد اب یہاں پر آپ نے اسے اچھے طریقے سے ایڈجسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے ایڈجسٹ کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ نے فوٹو کو پہ ٹیپ کرنا ہوگا اور یہاں پر آپ کو یہ والا آپشن دیکھنے کو مل رہا ہے تو آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اور اسے یہاں سے آپ نے فل کر دینا ہے فل کرنے کے بعد اپنی دونوں فنگر کی مدد سے آپ اسے زوم کر دیں اپنے اس فوٹو کو تاکہ آپ کا فوٹو سکرین میں فل دکھے تو اسی طریقے سے آپ نے اسے اچھے طریقے سے ایڈ جسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے سو دیکھیں یہاں پر میں نے کچھ اس طریقے سے اسے ایڈ جسٹ کر دیا ہے ایڈ جسٹ کرنے کے بعد آپ نے اسے اوکے کر دینا اوکے کرنے کے بعد آپ نے اس فوٹو کے ٹائم لائن کو بڑھا دینا ہے جتنا آپ اسٹیٹس بنانا چاہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے اسے اتنا بڑھا دیا ہے اس کے بعد آپ نے پھر سے شروعات میں آ جانا ہے اور اس فوٹو پہ آپ نے ٹیپ کرنا ہے ٹیپ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ سائیڈ پہ یہ کلر فلٹر کا اپشن دیکھنے کو مل رہا ہے تو آپ نے اس کلر فلٹر پہ کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے کوئی اچھا سا فلٹر آپ نے اس فوٹو کو لگا دینا ہے سو میں نے یہ فلٹر جو ہے یہاں پہ لگا دیا ہے جس سے ہماری فوٹو بہت ہی کمال کی دیکھنے کو مل رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا یہاں پہ لیئر پہ کلک کرنا ہے لیئر پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے اس میڈیا والے اوپشن پہ کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد اب آپ کی گیلری اوپن ہو جائے گی تو آپ نے کیا کرنا یہاں پر آپ کو ایک گرین سکرین ویڈیو یوز کرنی ہوگی اس ویڈیو کے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی تو آپ نے اس ویڈیو کو بہ آسانی سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں اس ویڈیو کو جو یہاں پر میں لگا دیتا ہوں اوکے سو میں نے یہاں پر اس ویڈیو کو سیلیکٹ کر لیا ہے ہماری ویڈیو پویٹری کچھ اس طریقے سے آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے اس اوپشن پر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے اسے فل سکرین کر دینا ہے فل سکرین کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر اس ویڈیو پر کلک کرنا ہے اور آپ نے بگل میں کافی سارے اوپشن دیکھنے کو مل رہا ہے تو آپ نے یہاں پر کروما کی کا اوپشن آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے تو آپ نے کروما کی پہ کلک کر کے اسے انیبل کر دینا ہے انیبل کرنے سے ہمارے جو فوٹو کی یعنی کہ اس کا جو گرین پارٹ ہے وہ ٹرم ہو جائے گا ٹھیک ہے کچھ اس طریقے سے سو اگر آپ نے یہاں پر آپ کے پاس ایسا نہیں ہوتا تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں مجھے لازمی سے بتائیے گا ٹھیک ہے سو یہاں پر آپ نے اس ویڈیو کے اینڈ میں آ جانا ہے اور اس فوٹو پہ کلک کرنا ہے اور اس کا فالتو پارٹ جو یہاں سے آپ نے ٹرم کر دینا ہے ٹھیک ہے سو اتنا کام ہو چکا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر اس ویڈیو آئی لیئر پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے نیچے آ جانا ہے ٹھیک کہ یہاں پر آپ کو کلر فلٹر دیکھنے کو مل رہا ہے تو آپ نے اس کلر فلٹر پہ کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد اب آپ نے یہاں سے اپنی فوٹو کو کوئی دوسرا جو ہے کلر آپ نے لگا دینا ہے جس سے آپ کی فوٹو دیکھنے میں اچھی لگے سو میں نے یہاں پر یہ کلر لگا دیا اس سے ہماری فوٹو کا سوری ہماری جو ٹیکسٹ ہیں اس کا جو کلر ہے وہ بلیک ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پر اس طریقے سے سو اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے یہاں پر لیئر پر کلک کرنا ہے لیئر پر کلک کرنے کے بعد آپ نے پھر سے میڈیا پر کلک کرنا ہے میڈیا پر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر ایک ٹیمپلیٹ ایڈ کرنا ہوگا اس ٹیمپلیٹ کی جو لنک ہے وہ بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی تو آپ نے اس ٹیمپلیٹ کو بھی ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے یعنی کہ جو چیزیں یہاں پر میں یوز کرنے والا ہوں ان سب کو آپ کے لیے میں نے اس کی لنک ڈسکرپشن میں آپ لوگوں کو دے رکھی ہے تو آپ نے وہاں سے انہیں ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اسے آپ نے فل سکرین کر دینا ہے فل سکرین کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہاں پر اس طریقے سے فل سکرین کر دیا اور اس کے جو ساؤنڈ ایسے آپ نے اوف کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر نیچے آ جانا ہے بگل میں کافی سارے اپشن دیکھنے کو مل رہے ہیں یہاں پر آپ کو بلینڈنگ کا اپشن دیکھنے کو مل رہا ہے یہ دیکھیں تو آپ نے اس بلینڈنگ والے اپشن پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو سکرین کا اپشن دیکھنے کو مل رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پر اسکرین پر آپ نے کلک کرنا ہے تو اس کا بلیک پارٹ جو ہے وہ یعنی کہ ختم ہو جائے گا یہ دیکھیں یہاں پر اس طریقے سے سو اس کا بھی جو فالتو پارٹ ہے اس ویڈیو کا وہ بھی آپ نے اس پر کلک کر کے اس کا جو ٹرم ٹو رائٹ سائٹ آپ نے کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا یہاں پر آپ کو ایک فریم ایڈ کرنا ہوگا فریم آپ کو کہاں پر ملے گا اس فریم کی جو لنک ہے وہ بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی تو آپ نے اس فریم کو بھی وہاں سے آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا یہاں پر آپ نے اس فریم کو میں سلیٹ کر لیتا ہوں اوکے تو یہاں پر میں نے اس فریم کو ایڈ کر لیا اسے آپ نے تھوڑا سا یہاں پر رائٹ سائٹ پر کر کے اسے آپ نے یہاں سے فل سکرین کر دینا ہے یہ دیکھیں یہاں پر اس طریقے سے تو اس طریقے سے آپ نے اسے ایڈ کرنا ہے اور اس کی جو ٹائم لان ہے اسے آپ نے بڑھا کر اسٹیٹس جتنا آپ نے اسے کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پر کچھ اس طریقے سے آپ کی جو ویڈیو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کچھ اس طریقے سے بن کے تیار ہو چکی ہے اگر آپ مزید اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں ساؤنڈ وغیرہ تو آپ کو ساؤنڈ کا اپشن یہاں پر آڈیو کا دیکھنے کو مل رہا ہے یا خود کا اگر ساؤنڈ اس پر لگانا چاہتے ہیں خود کی پویٹری لگانا چاہتے ہیں یہاں پر آپ اس کی جو خود کی پویٹری ہے وہ بھی لگا سکتے ہیں تو یہاں پر آڈیو اس پر جو ساؤنڈ لگا ہوا ہے تو میں وہی دیفولٹ رہنے دیتا ہوں تو یہ ویڈیو ہماری بن کے تیار ہو چکی ہے یہاں پر میں اسے تھوڑا سا پلے کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ ہماری جو ویڈیو ہے وہ کس طریقے سے دیکھنے کو ملے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہماری جو ویڈیو ہے کچھ اس طریقے سے بن کے تیار ہو چکی ہے جو دیکھنے میں بہت ہی کمال کی لگ رہی ہے تو اس طرح کی اگر ویڈیو آپ بنا کے پوسٹ کرو گے تو آپ کو ہنڈرٹ پرسنٹ آپ کی ویڈیو جنب وائرل ہو جائے گی تو اس ویڈیو کو آپ نے سیو کیسے کرنا ہے یہاں پر شیئر پر کلک کر کے یہاں پر آپ نے اسے ایکسپورٹ کر دینا ہے سو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو اسے لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کر تو سبسکرائب کرنا تو میں ملوں گا آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ اور گوڈ بائی دعا میں یاد رکھیے گا